تحریک انصاف کی راہنمہ ڈاکٹر یاسمن راشد کا کہنا ہے آئی جی پنجاب کو میرے بارے میں کی گئی باتوں پر شرم آنی چاہیے میں نے ہمیشہ پرامن احتجاج کی بات کی ہے انہوں نے الزام آئیت کیا کہ مظاہرین میں شامل پولس کے گلو بٹوں نے توڑ پھوڑ کی ڈاکٹر یاسمن راشد نے پی ٹی آئے کو دہشتگر جماعت کہنے پر مریم نواز کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا پولیس میں آپ کو کلیر کرتی جاؤں میں نے ہمیشہ احتجاج کو پرامن کی بات کی ہے ویڈیوز آویلیبل ہیں جس میں میں لوگوں کو منع کر رہی ہوں مایکروفون کی اوپر کہ آپ کوئی توڑ پھوڑ نہ کریں یہ تمہارے گلو بٹھتے یہ سارا انتشار تم نے پھیلایا ہے یہ ساری توڑ پھوڑ تم نے کروائی ہے اس پاکستان سے تمہاری کمیٹمنٹ ہے حکومتوں سے کوئی کمیٹمنٹ نہیں ہوتی یہ لیول پلینگ فیلڈ جو بریم نواز مانتی تھی اور آج جو ہمیں ٹیرریسٹ آرگنائزیشن کہہ رہی ہیں اس کو شرم آنی چاہیے ہم اس وقت تک پرامن احتجاج کریں گے جب تک امران خان رہا بھی ہوتے